قرآن مجید 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 بنتا سمجھ گئے قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قیامہ کا ذکر فرمایا امام مہدی کے حوالے سے اس کا نام سا کا لحظہ مجھے یاد نہیں کہ میں استعمال ہوئے کے نہیں لیکن چاند صورت کے نشان کو بارحال امام مہدی کی ذات سے وابستہ فرمایا کہ اس پر گواہ ہوں گے ٹھیک ہے اور ساتھ کے مطلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق قرآن کریم فرماتا ہے یعنی ان کی بیسہ دسانی کے مطلق کہ انہو ہوا علم اللساء اللہ علم اللساء وہ ساتھ کا نشان بن کرائے گا اس کا مطلق نہیں ہے کہ ساتھ اس کے بعد آئے گی اس کے آنے کے بعد ساتھ آئے گی اس سے وابستہ ہو چکی ہے آہو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے مطلق کے بسوء نزول کے مطلق ہی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے نزول آئندہ آنے والے عیسیٰ کے مطلق یوں کر کے انگلیاں جور کر فرمایا کہ وہ اور سا اس طرح جڑے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اب ایک گھنڈی جائے گی ہے کہ ساتھ کیا چیز ہے اور قیامت کیا قیامت کے مطلق میں آپ کو بتا چکے ہیں وہ قیامت بہرحال نہیں ہے جو عرف عام میں معروف ہے یہ ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ایک اور استعمال ساتھ جہل ہوتی ہے آپ نے جس طرح مسیح کے مطلق فرمایا کہ وہ اور ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہوں گے اس طرح اپنے مطلق فرمایا انا ویس ساتھوں کا ہاتھ این میں اور ساتھ اس طرح ہوں جیسے یہ دونگیاں پر سجڑے نہیں ہیں اگر ساتھ سے مراد وہ قیامت لینی ہے لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوری طور پر قیامت آجنے چاہیے تھی آئی رہ مگر ان کو دکھائی نہیں دی وہ روحانی انقلاب تھا عظیم انقلاب جو برپاہ ہوئے جزیرہ من عرب میں اس کے مطلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشوئی نمان پوری ہوئی کہ میں آیا ہوں تو انقلاب ساتھ ہی جو رہا ہوئے لا ممکن ہے کہ یہ انقلاب برپاہ نہ ہو پس اسی طرح مسیح کے جمانے میں چونکہ مفسرین لکھ چکے ہیں کہ وہ جو پشوئی ہے لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ وہ مسیح کے جمانے میں پوری ہوگی تو یہ دوسری ساتھ کا ذکر ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگیوں جول کر کھول دیا مضمون کہ مسیح کے ساتھ قیامت کا یہ تعلق ہے جس طرح دو انگیوں کا اور میرا بھی قیامت کے ساتھ ویسا ہی تعلق ہے تو سارا مضمون تو ایک ایک لفظ کھول دیا ہے کوئی گھنڈی باقی نہیں دینے دی اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آئے تو کیا کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ویسے سائل کے مطلق میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو سمجھ نہیں آئے ہوگی بعض دفعہ ہمارے سوال کرنے والے احمدی بعض سوال لیڈنگ کوئسٹنز کی طور پر کرتے ہیں جس کو کوئٹ میں کہتے ہیں لیڈنگ کوئسٹن ایک خاص براد ہوتی ہے کہ یہ جواب آئے گا تو ہمارا مقصدہ لوگا لوگ سمجھانے جی خاطر ایسی بات کرتے ہیں